بیکسٹیج ہو چھوڑ دیں اب ہمارے ساتھ ہے ایم ڈی مطی الرحمن صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی سب سے پہلے میں اس روایت کے پر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ دہتر فرقہ ہوں گے میری امت میں اور بہتر فرقہ جنت میں جائیں گے جہانم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا یہ روایت سنت کے اعتبار سے مضبوط ہوگی مگر مطن کے اعتبار سے یہ مجھے کمزور دیکھتی ہے کیونکہ اب آپ بولیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول خیرت امت کے وہ آپ بول رہے ہیں وہ تم خیر امت جی 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 مجھے سمجھ گیا جی آپ سوال رہے ہیں جی جی کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فتنے اور فساد کا ذریعہ بنتا ہے یا اس سے مسائل حل ہوتے ہیں علماء کے لئے آپ یہ پوچھ رہے ہیں ایک بات میں نے بھی سنی تھی مجھے بھی ایک بات اس میں امپورٹنٹ لگی تھی جو میں آپ سے چاہتا ہوں کہ اس میں انہوں نے ایک عالم تھے وہ یہ کہہ رہے تھے وہ اہل سنت کی عالم تھے وہ ایک پوڈکاسٹ میں کہہ رہے تھے کہ اس حدیث کا جو سند ہے اس پر کوئی یہ نہیں ہے لیکن جو اس پر مطن میں بہت مانارٹی علماء نے یہ بات کی ایک بحث کی ہے کہ ہماری جو امت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بولا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں گے جو کرسٹین اور جوز ہیں اس کے اگر سیونٹی ٹو فرقے ہوئے تو ہماری امت کے سیونٹی سے ٹو سے زیادہ ہیں تو پھر ہم کیسے خیرن امت ہو سکتے ہیں کہ ہم سب سے اچھی امت کیسے ہو سکتے ہیں جب ہم ان سے بھی آگے چلے گئے تو وہ کہتے ہیں اس میں مطلب میں بحث ہوئی ہے تو شاید ان کا بھی ریلیڈڈ وہی سوال یہ اس میں دیکھیں اس دونوں پریمیسس میں کوئی لوجیکل نیسیٹی نہیں ہے یہ کہنا کہ تیہتر فرقے ہو گئے تو پھر خیر امت کیوں ہوں گے کیونکہ کوئی لوجیکل نیسیٹی نہیں ہے کہ آپ پانچ ہزار فرقے ہو جائیں پھر بھی آپ خیر امت نہیں ہو سکتے اس میں کوئی لوجیکل نیسیٹی نہیں ہے تو یہ ایک کونکلونٹ ڈراؤ کر لینا کہ صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تیہتر فرقے ہوں گے تو گویا کہ یہ خیر امت کہاں ہوا یہ اس بات کو یعنی کہ ضروری طور پر ہم قرار نہیں دے سکتے ٹھیک ہے ایک آرگومنٹ کے طور پر لا سکتے ہیں لیکن اس سے ضروری طور پر یہ ثابت نہیں ہوتا اس پہ جو علماء نے کافی جواب دے رکھیں ایک دو انشاءاللہ میں بھی ارز کروں گا ارز کر دیتا ہوں آپ کا ایک سوال تھا مطیر رومان بھئی کہ کیا نبی علیہ السلام کا قول جو ہے کیا ہو سکتا ہے فتنے اور فساد کا ذریعہ بن سکتا ہے یا مسائل حل کرتا ہے مسائل دیکھیں فتنے اور فساد کا جو ذریعہ ہے نا وہ انسان کے اپنے اوپر ہے مثال کے طور پر میں بتاؤں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف ایک منصوب قول ہے بہت مشہور ہے کہ کلمت حق یریدو بیہ باطن ٹھیک ہے یہ اسی کانٹیکسٹ میں ہے اسی سیم اسی کانٹیکسٹ میں ہے اس میں آپ سوال پوچھیں ایک اور ایک بار ریپیٹ کر دیجئے یریدو بی کلمت حق یریدو بیہ باطن بات تو صحیح کہی گئی بات تو قرآن سے کوٹ کی گئی لیکن اس کے پیچھے جو انٹینشنز تھا وہ ملیشیس تھا وہ گندہ تھا حالانکہ وہ کوٹ قرآن کر رہا ہے حدیث تو چھوڑ دیں تو یہ اپنے آپ میں کسی بھی ٹیکسٹ کی یہ اپنے آپ میں ایک فیچر نہیں ہوتا کہ وہ انہیرنٹلی جو ہے وہ کہلیں کہ اس سے یعنی کہ نیگیٹیو چیزیں اخذ نہیں کی جا سکتی ٹھیک ہے مثال کے طور پر سمجھیں کہ آج جو ملہدین ہیں وہ اسلام پہ وار اٹھانے کے لئے تو سب سے زیادہ قرآن اور حدیث کو یہ استعمال کرتا ہے ٹھیک ہے تو اب اس پہ کرتا ہے کہ جو شخص اس کو استعمال کرنا کیسے چاہتا ہے بات تو صحیح ہے بات میں تو حق ہے الکلیمہ تو حق نہیں حق تو بات صحیح ہے لیکن کیا اس کے پیچھے انٹینٹ غلط ہے تو اس پہ بہت ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہے تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو فتنہ فساد پھیلاتے ہیں لیکن ان کی نیتی فتنہ فساد ہوتی ہے حل کرنا نہیں ہوتا ان کا مسئلہ تو یہ اصل وجہ نہیں تو نبی علیہ السلام کا قول یا قرآن شریف جو ہے جو آیات ربانی ہے وہ بالکل بھی فتنہ فساد کی کی وجہ نہیں ہو سکتی فتنہ فساد کی وجہ یہ آیات یا حدیث نہیں ہوتے بلکہ وہ انٹینٹ ہوتا ہے جو پیچھے کام کر رہا ہوتا ہے مہتی عمان صاحب جی جی ایک اور ایک سوال ہے میں ایک اور ایک بات بول کے میں اپنا سوال پیش کروں گا جی میرا ماننہ یہ ہے اگر آپ کسی سے اختلاف کر رہے تو آپ یہ سنچ کر کریں کہ جس بڑے سے میں اختلاف کر رہا ہوں ان کی جوتی میں کچھ دھول لگ گئی اور میں اپنے امامے سے صاف کر رہا ہوں تو اس میں محبت بڑھتی ہے اور جب محبت سے جب کام لیا جاتا ہے تو ہی اتحاد ہوتا ہے ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے بلہار میں سر میرا مین مقصد تو میں ابھی ایک مین سوال کرنا تھا خود وقصے میں انتظار میں تھا سر کیا اللہ طرح وقت میں ہے یا نہیں یہ تو دوسرے سکیم کے لیے ہو گیا اس کے اس کے اوپر تو بہت سارے آگے نا اس پہ تو بہت سار ایکسپلینیشن سماری پچھلی سکیم ہوئی تھی اس میں بھی ہے نہیں سر میں خود وقصے ہی تھا مگر کوئی ابھی ایڈ نے ہوا تھا میں پرش ٹائم آیا میں پھر یہ تھوڑا جواب لمبا ہو جائے گا بہرحال کوئی نہیں دیکھیں جو اللہ تعالی جو ہے اللہ تعالی جو ہے وہ زمان زمان یعنی ٹائم کا مطلب زمانہ ہوتا ہے زمانے سے پرے زمانے کے محتاج نہیں زمانہ تو کیا ہے کہ وہ کیریئیشن ہے اللہ تعالی کا کیریئیشن ہے مخلوق ہے سورہ حج آیت نمبر فورٹی سیون میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ انسانوں کے لئے ہزار سار میرے لئے ایک دن کے برابر ہے تو سر میں ترجمہ پڑھتا ہوں تو یہ آیت ابھی طالب علم کونسی آیت ہے بتائیں کونسی آیت ہے بتائیں کونسی آیت سورہ حج آیت نمبر فورٹی سیون سورہ حج سورہ حج آیت نمبر آیت نمبر فورٹی سیون دیکھ لیا یہ تو سامنے ہے اس میں تو ہاں یہ ہے بٹے بٹے ڈیو 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 اور یہ لوگ تم سے آزاب چلدی لانے بلکہ سر ایک اور ایک آیت میرے ذہن میں نہیں ہے اسی میں ریسیرچ کرتے کرتے ویڈیو سمائے تھی کہ تمہارے لئے پچاس ہزار سال میرے لئے ایک دن کے برابر ہے ڈاکٹر زاکر نیک نے اس کی کوشش بھی مگر صحیح میری آواز آ رہی ہے آواز آ رہی میری ٹھیک 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 آپ کا کوشش آ گیا میں بتا جی کہ یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے نزدیک تمہارا ہزار سال جو ہے یعنی کہ تمہارے رب کے پاس جو ایک دن ہے وہ تمہاری گنتی کے مطابق ایک ہزار سال کی طرح ہوتا ہے اس میں بیسیکلی جو کانٹیکس دیکھیں گے پورا وہ چل رہا ہے عذاب لانے کا کچھ لوگ جو جلدی مچاتے تھے یہ بھائی تم بڑے سستے ہو جیسے ابھی بھی آپ دیکھ ٹویٹر پہ چلے جائیں تو بڑے مزاق اور میم پر رہوں گے دیکھو مسلمانوں کو فلسطین میں مارا جا رہا کہا تمہارا اللہ عذاب تو لاتا ہی نہیں ہم ہم تو اپنا مرضی کر لے رہے ہم تو ظلم کر لے رہے تمہارا اگر اللہ سچا ہوتا تو عذاب لے آتا ٹھیک ہے تو بنیادی طور پر آیت کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ بھائی دیکھو تمہارے جلدی مچانے اس سے تو عذاب نہیں آنے والا اللہ تعالیٰ عذاب لائیں گے اور اس کا سمجھانے کے طور پر بیان کیا گیا کہ تمہارے نزدیک جو ہزار سال ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لئے ایک دن یعنی کہ ایک دن کے برابر ہوتا ہے مطلب سمجھیں کہ تمہیں جو چیز بہت سٹریچ والی لگتی ہوگی اس کی حقیقت تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے گرچہ وہ تمہارے نزدیک ہزار سال لگ رہا ہے ہزار سال لگ رہا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا جو ہے اس کا اگر یہ دیکھا جائے تو کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جلدی اور دیری کا کوئی ایسا یہ نہیں ہے جیسے تمہیں لگ رہا ہوگا ہونے کا وہ مفہوم نہیں ہوتا جو تم لوگ لیتے ہو اور تم لوگ اپنی دنیا میں اپلائے کرتے ہو اس کانٹیکسٹ میں سمجھانے کے لئے بیان کیا گیا ہے بلکہ اسی آیت سے اگر آپ ایک دوسری تشریل ہیں تو یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمانے سے اور ان چیزوں سے آیت میں بتا جا رہا کہ تمہارے لئے تو کوئی چیز بڑی دیر کی ہو سکتی ہے تمہیں تو لگ رہا ہو کہ بہت دیر کا عذاب ہے اللہ تعالیٰ کے لئے یہ ساری کیا کہ ان سب آیت سے بھی آپ infer کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نزدیک اس طرح کی دوری نہیں ہوتی جیسے ہم اپلائی کر رہے ہوتے ہیں مطی ورحمان صاحب آپ سے اجازت چاہیں گے میں بتا دوں یہ پہلا اور آخر 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 کرنے کو اور آگی بھی دو تین ویڈیوز بھی آپ سامنے لاؤں گا تو دیچے لوگ بھی بہت ہیں مطی ورحمان صاحب آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ پلیز ہیں کائنڈلی مزارج کرتا ہوں سبق پھر پڑ صدافت کا عدالت کا شجاہت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا سبق پھر پڑ صدافت کا